بھاجہ پہ سرکار نے اور یوٹی نے کیا کام کیا میں سوال کرتا ہوں یوگی سے بھائیہ آپ نے کیا کیا پر ساتھ ہو بے بھنا بچوں کو بے بھنا لوگوں کو جیل میں ڈال کے ان کو باہر دیا گیا لوگوں نے اپنی چانے گواہ دیا اس کا پورا جواب دار ادھروا دے ان کا فدیش میں کوئی ہے وہ صرف یوگی سرکار یوگی دیش کے آزادی کی لڑائی میں اپنی چانے قربان کر دی اور جو دیش کے شہید ہو گیا تو کیا اکتر پدیش کا 19% مسلمان 7% والے کو ووٹ لے کر اگر یہ مینسٹر و مینسٹر بڑا سکتا ہے تو کیا اپنے اندر سے جب تھی سی ای 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 ریل نہیں بڑا سکتا کہ انیس بڑا سکتا ہے سلام وضی سے چہادر مسلمین کے ذمہ دارات میرے دوست میرے بزر میرے بھائیوں اور میری ماں بہلوں آپ کو پتا ہے اتر قدیش میں چنوان آ چکا ہے اور جس طرح سے مختلف سیاست پارٹیوں نے اپنے اپنے نمائن دو کو اتر قدیش میں چنوان بہتارا ہے اسی طرح سے مجھے سے اتر قدیش میں اس مرتبہ پوری طرح سے چنوان لڑے گی انشاءاللہ خاموش رہی ہے آپ نے دیکھا کہ پچھلے بار میں ہم چنوان لڑے جو اتر قدیش میں کام شریفوں پہ لڑے مغارر الحمگللہ اچھا پردر شرنہ ان پانچ سالوں میں اتر قدیش کے ہمارے پریسیڈنٹ جناب شوقت صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بہت پہنک کی اور ہر طرف پہ اتر قدیش کے کونے کونے میں مجلسیت تیادر مسلمین کو پہنچایا ہے آج ہر طرف ہمارے لوگ ہر طرف ہمارے بھائی آپ جیسے سب دعائے دے رہے ہیں سب دعائے دے رہے ہیں سب کا بلچہ مقصدیں کی ہے اگر دیکھا جائے پانچ سال کے تارے کانوے بھاجہ پہ سرکار نے اور یوٹی نے کیا کام کیا میں تو سوال کرتا ہوں یوگی سے بتائیے آپ نے کیا کیا پانچ سالوں کے سرائے نام کرنگے اور اپنی ٹھوک دالوں کا والی پولیسی استعمال کر کے بے بھنا بچوں کو بے بھنا لوگوں کو جیل میں ڈال کے ان کو مار بھی آگیا ہے ٹھوک دالوں کا والی پولیسی استعمال کریں آج بھی آقنا ہے میں نہیں بلکہ منسٹری آف ہوم افیرس کا آقنا ہے کہ اتر قدیش میں کرائی مریٹ ہائی ایسٹ ہے دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کا اگر ہم آقنا دیکھیں تو اتر قدیش میں پولیس کسٹڈی میں پندرہ یوہوں کی جان لی گئے اتر قدیش کے جیل میں ساڑھے چار سو لوگوں کی اتیایوں کے ہی جان چھلے گئے ان کی اس میں زیادہ کر مسلمان اور خلید بھائی ہے دور ہے اس کا جواب دار اس بڑھتے ہوئے طرح ہی تلے گئے دور ہے اس کا جمع دار یوگی سرکار کیونکہ ان کے پاس کام دکھانے کو پچھ رہی ہے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بتائیے پانچ بڑھا سب سکتا میرے آپ نے کیا کام کے اتر قدیش کے وقاس کے لیے وہ ان کے پاس ہے ہم نے دیکھا کس طرح سے کرونا کا جب دوسرا کووڈڈ ویو آیا گنڈا کی تھاٹ پر بھائیتی ہوئی لاشیں ہم نے دیکھے ان لاشوں کو پتے جو لوچ کر تھا رہتے ہیں یہ آپ نے دیکھا تھا یہ کس کا فیلیر تھا سرطار کا فیلیر تھا موٹر موڈی کا فیلیر تھا یوگی کا فیلیر تھا تو باز مردبہ ان کو چوگانے کے بعد کیوں نہیں جا گیا بینہ اوکسیجن کے بچوں کی چانے چلے گی بینہ سپتار کے لوگوں نے اپنی چانے گوانے اس کا پورا جواب دار ذکردار کرواتے ہیں اتر قدیش میں کوئی آئے وہ صرف یوگی سرطار اور یوگی آئے اور ہم آئے لڑنے ہم چھوڑا لڑنے آگئے حسانوں میں سی صاحب آگئے اتر قدیش میں تو تمہارے ان کے پیٹوں پہ درکھ شروع ہو گیا کہ مجلس کیوں آگئے کیوں نہیں آئیں گے لڑنے کی جیسے آپ کو سب ادھار میں عدیقار دیا اسی طرح ہم کو بھی عدیقار تم آئے تو ہم پہ تسکیت ہم پہ انزامات بی ٹیم ہے یہ ایجانٹ ہے پہلے کانگریز بھولنے لگ گئی اب بھاجہ پاک کی بھی سواجوادی اس نے کام بھاجہ پاک کی اب یوگی بابا وہ بھولنے لگ گئے سواجوادی کے ایجانٹ سواجوادی کی بھی کنفیوزن ہے بہت بڑا بہت سالا میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں ایک ایڈوائیز دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کہ آپ لوگ بھیڑی آئیے ایک بار ایک چاہے پہ چرچہ کرنی کے پتائیے فیسٹا کر کے کہ بابا ہم کس کی بیٹی بے ہم کو تو پتا چلے کچھ پتا نہیں کس کسی تو معلوم نہیں کے پاس ایک دنسان آپ لگا رہا ہے وہ ایک بائین شخص آسد ہو بھی اسی لگا گئے باٹین کے پاس بتانے کو ہے میں بتانے چاہتا لے کے کہ ہم کس کی بیٹی بے اور ہم کس کی ایجانٹ ہیں تو سن لو ہم ان کی بیٹی بے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں دیش کی آزادی کی لڑائی میں اپنی چارے قربان کر دی اور جو دیش میں شہید ہو گئے ہیں ان کی ہم ان لوگوں کی بیٹی بے ہم عوام کی ٹی بے وہ عوام جو سکتہ میں بیٹی سرکار سے سوال کرتی ہے کہ بتائیے یہ اتنا سارا جو پیٹرو انٹیزل گیس کا بھاو پڑ گیا کہ کیوں بڑا سار کیا آپ یہ پاس کوئی پالیسی ہے نہیں ہے بھوک جانوں گا وہاں نہیں پالیسی آپ استعمال کر رہے باقی اور کوئی پالیسی آپ کے پاس ہے ہی نہیں گیس پیٹروڈ اور پڑتے ہوئے داموں کو روپ نہیں کری آج لوگ سوال کرتے ہیں آپ نے ہم سب پائی پہ تو کم سے کم بھونتے ہیں گھوڑا گاڑی پہ تو ہم لوگ نہیں بھون رہے ہیں پتہ تو ہے ہم کو کہ آج کیا چل رہا ہے پیٹروڈ کا دام گیس کا دام ڈیزل کا دام پڑتا جا رہا ہے اور اگر آپ سوال کرو تو آگے پیٹروڈ کا دام کم کیا بودھی سرکار نے بھائی کس کا کم کیا پچھ پر روپیہ بڑا دیا آپ نے پانچ روپیہ کم کر دیا کوئی کیا بھو کھا آج پیٹروڈ کا بھو کیا ہے آپ نے تو پتہ ہوگا دھر میں تو سب تھاتے ہیں نا پورا ہائی رائز کیوں تو پالیسی نہیں خطہ میں تو آگر بیٹھ گئے بھیکاس کے نام پہ کچھ کرنا نہیں کوئی پالیسی ہے ایک سیدنس پہ بھالا دیا تو ایسا لگ رہا ہے سام چینل پہ ایکسپریس پہ ایکسپریس پہ تو بہتے تو کہیں جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ دو آزار چودہ کے پہلے ہندوستان پورا ایک جنگلر بیعب آن یعنی رسکے تھے یعنی ٹرین یعنی ایکسپریس میں دارہ کچھ ہی نہیں تھا صرف بھوڑی جی نے آگے پتہ دیا یہ ان کی مہنسکتہ اس کا خیرٹیٹی لینا چاہتا جبکہ دیش دیش کی جنٹا پوری طرح سے سمجھدار ہے جانتے ہیں کہ پوری طرح یوگی جی فیلو چکیت تر دیش کے چیف پریشتر پاس سال کے کارے کھا کیونکہ یہ جو سوپورٹ سیکھنے پارٹ کے آئے سر سواجوادی پارٹ کانگریس پارٹی باس پار ان میں طاقت نہیں ہرانے کیوں ان میں طاقت نہیں ہرانے کی ان کو وہ بھی ڈگڑا ہمارے سر پر ارے اپنے سر تیس سر پر ہڑے تیس سر پر ہڑے تیس سو پر ہی آگے ارے اپنی ہاں اپنی ہاں کھو گھنے ڈال کے دیکھو تکلیف نہ آئے ہم میں نہیں ہی تمہاری رکھن سکتا کی وجہ سے آج بھاڑا پہ سرکار سینٹر میں بھی سکتا ہوئے اور ترخدیش میں بھی سکتا ہوئے آپ کی رکھن سکتا کی ہماری وجہ سے ارے ہم تو آئے آپ کے بیچ میں آپ کو جگہ رہے آپ کو اپنا عدکار بھی رہ رہے بس ستاری بھی رہائی کیونکہ ہم سوال کرتے ہیں کہ جیسے یاد ہوگا نیتا ہے جاٹوں کا نیتا ہے تلیتوں کا نیتا ہے تو بتائیے میرے مسلمان میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے عزیز ساتھ کہ آپ کا کوئی نیتا ہے سماجوادی میں ایک تھے آزم خان صاحب آج ان کو بھی ایسے کوریل میں ڈال دیا کہ ان کا تاپتہ ڈکانا کہیں گے تو کیا اکتر پدیش کا انیس فیصد مسلمان ساتھ فیصد والے کو ووٹ دے کر اگر چیف میریسٹر بڑا سکتا ہے تو کیا اپنے اندر سے جب کوئی سی ایم سی اگر نہیں بڑا سکتا کیا انہوں نے بڑا سکتا ہوں بڑا سکتا ہے نا تاکہ بھینا ایک نہیں تو پھر کیوں ہم 30 سری پیشانے کا کام کرے کیوں ہم صرف رمزان میں بلائے حضور کھلایا بھی نوپو بھی بھی بھینا کے چلے جائے ہمیشہ اب برابر کی بات ہوگی برابر کی نرائی ہوگی اس سے داری کی بات ہم کو بھی مکتر قدیش کی سیاست میں ہمارا حصہ چاہیے ہمارا بھی پولٹیکل ایم پاور میں ڈھوڑا چاہیے ہم کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے ہمارے بھی بچوں کا اچھے سچے ایجوکیشن ملنا چاہیے اچھے سچے تعلیم ملنا چاہیے اب بھی اس سے داری کی برابری کی بڑا ہے برابری کی چاہیے مگر یہ جن ہمارے 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 اکیلے نہیں رہ سکتے ایک وائن شخص ہزاروں کلومیٹر برہدر آباد سے آپ کے پیچھ میں ان کے بھی آپ کے میری طرح فیملی ہے بیوی بچے سب کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی عزت دیش کے وزیر عظم قلی دی اس سے زیادہ عزت میرے قائد برشن سب دلوں میں ازیسا آپ کو دی عزت کی کمی نہیں ہم دلوں گتولت کی کمی نہیں ہسپوٹل سے ایڈیوکیشن ایڈشٹرٹو سے میڈیکل کالیج ہے تین کم ایمیل رہ چکے تین کم ایمپی بن چکے اگر اتنا کام کیا ہے الحمدللہ حضر آباد میں کہ اگر گھر میں بھی پیڑی آئے اور چھنا ہوا جائے تو سامنے والے کی دیپوزٹ کتب ہو جب یہ ایسا کام کیا جاتا ہے پھر بھی اتنی دور سے کیوں آپ کے بیچ آئے آج منڈے کو یا ہے اتنا کلا اگر بارہ بند کی میں اس کے پہلے جونپور میں علیگڑ میں مرید آباد میں ہر جگہ جا رہے کیوں 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 صرف آپ کے لئے یاد ایک جنور ایک جسمہ ایک جوش ہے کہ نہیں قوم کو تحید کرنا ہے دیکھ کرنا ہے لیڈرشک پیدا کرنی ہے نہ ان کو چیف منیسٹر بننا ہے نہ پرائیم منیسٹر بننا ہے صرف آپ کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی ترقیوں آپ آگے پڑے اس کے لئے آپ کے بیشکات ہیں چیف منیسٹر بننا ہے آپ کے بیشک کا چیتنا حسد صاحب طاقت کو بزبوت کرنا یہ دوائی ہے کہ ہم اپنی طاقت کو بزبوت کریں ہماری قیادت کو بزبوت کریں ہمارا پولیٹیکل رپریزنٹیشن ہونا چاہیے ہم میں سے بھی رب جانا چاہیے جیت کے بھی دار سباہ میں بلند کرنا چاہیے ہماری بھی قوم کی آواز بلند کی آواز جس کو سو کال سیکنر پارٹیاں جو تھی یہ کٹا کٹا سیکنر پارٹیاں ستر برس سے ہمارا ووٹ لیا اقتدار کی بتائیے مسلمانوں کی لئے کیا کیا انہیں سپاہ نے دو ہزار بارہ کے گوشن پتل میں کہا تھا نا کہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو اٹرا فیصد ووٹ دیں گے مسلمانوں کو جوب اور ایڈیوکیشن میں دیا نہیں دیا اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی جھوٹے وادوں پہ جھوٹی باتوں پہ نہ جاؤ کل تک ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا ہمارے پاس کاؤگریس تھا سپا تھی بی ایس پی تھا ہم ان کو ووٹ دیتے آگئے ووٹ ہمارا آگیا اقتدار پہ ووٹ بیٹھ گیا ہمارے لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹیو نہیں تھا آج ہمارے پاس اپنی خود کی جماعت ہے اپنی خود کی پارٹی ہے جس کا نام مجلس اتیاد المسلمین اور جس کا صدر کا نام اپنی خود کی جماعت ہے ہر وقت آپ کھلے لگا ہرے جادری پہ بولے ہوئے سی بابری پہ بولے ہوئے سی ٹیپل تلک پہ بولے ہوئے سی سی ٹیل اے لرسی پہ بولے ہوئے سی مظلموں کی اور دلیتوں کی آواز سے کنجھے ہوئے سی پارلیمنٹ میں بل پھارے ہوئے سی آپ کے حق کے لئے نہ رہے ہوئے سی تو پھر کیا آپ کے ووٹ کا اقدار ہوئے سی آیا نہیں ہے ہائے گئے آپ کے ووٹ کا اقدار ہائے علی مجلس اتیاب المسلمین آپ کی ووٹ کی اقدار تو پھر آج اتراللہ سے ایسی آواز گل بھیج دو دلی اور مختلف طرح پورا تلقدیس میں آواز گل دو کیا آپ ہم ساتھ دیں گے تو مجلس اتیاب المسلمین کا ساتھ دیں گے جتا آپ اپنے ایسے اپنے پرتاشیوں کو اور آپ کے پاس تو ہے ڈاکٹر منان صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ایڈوکیٹڈ ڈاکٹر ہے آپ کے بیج رہے اتنے برسوں سے آپ کا اپنا بھائی آپ کا اپنا بیٹا آپ کا اپنا دوست کے روپ میں آپ کے ساتھ رہے آپ کا کام کیا آگے بھی کام کرے جتا جتا کے بھیجو ایدان صباح بناو اپنی آواز کا پاور دکھاؤ سب کو وقت آیا ہے ایک ہونا پڑے گا متحین ہو جاؤ میرے بھائیو دوستو بزرگو اتحاد پیدا کرو ایک ہو کر یہ بیجے پی جی بھی سب کو ہرا رہا بیجے پی کو ہرایں گے لے سپا کو ہرایں گے لے کانگریس ایس پی کو ہرایں گے لے بی ایس پی کو ہرایں گے لے اور جتایں گے لے مجلس سے اتحاد المستعمین کے پرتاشیوں کو جتایں گے لے ارے جور سے چھلا آواز وہاں تک بھیجنا ہے بابا کو بھی سننا پڑ جائے بابا کے کان تک جانا چاہیے بوہ بوہ کے کان تک جانا چاہیے آواز موٹر سائیکل پہ ہو تو بھی آواز پہنچ رہا چاہیے کو جیتائیں گے لے انشاءاللہ اتحادم مجھے یقین ہے کہ اگر یہ جوس اور ججبہ رہا تو ترتدیش میں اس پر تباہ مجلس اتحاد المستعمین کو جیتنے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ شکریہ مجھے پتا ہے وقت ہو گیا ہے میرا چھٹی آ چکی ہے آپ جن کو سننا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اب آپ کے سامنے راستری پر اکتا جناب سید عاصم موقع صاحب خطاب فرمائے